موسیقی اسلام علیکم دوستو امران سیریز ناول ہوت ورلڈ بائی مزہر کلیم اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیلیکن پر کلک کیجئے میرا نام کرنل ریچارڈ ہے آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں آنے والے نے قریب آ کر کہا تو میجہ پروموڈ اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی کیپٹن توفیق بھی اٹھ کھڑا ہوا ویٹر نے غلط کام کیا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہم آپ سے خود وہاں آ کر مل لیتے میرا نام اسمیت ہے اور یہ میرا ساتھ ہی انتھونی ہم ناشول سے آئے ہیں ناشول سے کس پر جیپ پر یا ہیلیکوپٹر سروس پر کرنل ریچارڈ نے چوک کر کہا وہ ان کے ساتھ ہی کرسی پر ویٹ گیا تھا البتہ اس کی تیز نظریں ان دونوں کا اس طرح بہت جائزہ لے رہی تھی جیسے اس نے آنکھوں میں ایکسری مچن پھٹ کرائی ہو ہم جیپوں پر آئے ہیں میجہ پروموڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ویٹر کو اشارہ کیا میرے لئے کچھ نہ منگوائیں میں نے ابھی ٹرنگ پی لی ہے آپ اپنا تفصیل سے تعرف کروائیں کرنل ریچارڈ نے قدر سخت ہے جو میں کہا ہم لومڑیوں کے شکار کے سلسلے میں آپ سے تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں لومڑیوں کا اس شکار لیکن ان دنوں تو سیزن آف ہے اور آپ کا تعلق اس شکاری گروپ سے ہے ایکریمیا کے لارڈ وارنگٹن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا لارڈ وارنگٹن اوہ مگر وہ تو ہر سیزن میں شکار کے لیے آتے رہتے ہیں اس بار ان کی خواہش ہے کہ وہ پورے سیزن کے لیے شکار کھلیں اور اس سلسلے میں انہوں نے آپ کے پاس بجوایا ہے ہمارے پاس آپ کے لیے خصوصی تحائف بھی موجود ہیں مجھے پرمود نے کہا سوری میں کوئی تحفہ نہیں لیا کرتا اور لارڈ صاحب کو کہہ دیں کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا وہ حکومت سے خود ہی رابطہ کریں اوکے بائے کرنل ریچارڈ نے اکلکت انتہائی سردہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اس رادہری کی طرف بڑھ گیا جہاں سے وہ آیا تھا یہ ہماری طرف سے مشکوک ہو گیا ہے ہاں اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ جیمز کو کول کرے اور جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ جیمز کو ہلاک کر دیا گیا ہے یہ فرار بھی ہو سکتا ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ کیپٹن تارک نہیں آ رہا جب تک وہ نہ آئے ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے میجہ پرمود نے کہا لیکن جیسے ہی اس کا فکر ختم ہوا اسے کیپٹن تارک اندر آتا دکھائی دیا ایک نظر ہال کا جہزہ لے کر وہ تیر کی طرح سیدھا ان کیوں اس کی طرف آیا اوکے تم باہر رکھو ہم اس کرنل کو لے کر آتے ہیں میجہ پرمود نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی کیپٹن تافیق بھی اٹھ کڑا ہوا کہ آپ اسے جبرن اقواہ کرنا جاتے ہیں پھر تو یہاں قتل عام کرنا ہوگا دوسرے ہال سے لازمان کوئی راستہ باہر نکلتا ہوگا بہر حال جو ہوگا دیکھا جائے گا میجہ پرمود نے کہا اور تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا کیپٹن تافیق اس کے پیچھے تھا جب پھر کیپٹن تارک بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا رہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے سامنے ایک مسلح دربان تھا وہ ان دونوں پر دیکھ کر الٹ ہو گیا لیکن جب میجہ پرمود نے اس کے ہاتھ پر دو پاس رکھ دیئے تو وہ ڈیڑا پڑ گیا اور اس نے دروازہ کھول دیا میجہ پرمود اور کیپٹن تافیق دوسرے حال میں پہنچ گئے جہاں واقعی بیس کے قریب افراد میزوں پر بڑے زور و شور سے جواہ کھیل رہے تھے چار مسلح افراد دیدہ در گھوم رہے تھے لیکن وہاں کیپٹن ریچرڈ نظر نہ آ رہا تھا تم یہی رکو میں جیسے ہی اس پر اٹیک کروں تمہیں یہاں فائرنگ کھول دینی ہے لیکن بہتر ہے کسی سے مشین گن چھین لینا میجہ پرمود نے کہا اور کیپٹن تافیق نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ دانستہ طور پر ایک مسلح آدمی کے قریب ہوتا چلا گیا ادھر میجہ پرمود جیسے ہی فون روم کے قریب پہنچا تو شیشے کا دروازہ کھلا اور کرنل ریچرڈ باہر آیا ہی تھا کہ میجہ پرمود کا بازو بیجلی کسی تیزی سے گھوما اور کرنل ریچرڈ چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف جا گیرا لیکن نیچے گرتے ہی وہ واقعی حصہ تڑپ کر اٹھا جیسے اس کی جیسے میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ ہو لیکن میجہ پرمود پہلے سے تیار تھا کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ کرنل ریچرڈ نہ صرف تربیہ تیارتہ فوجی ہے بلکہ شکاریوں کا انچارج وہ ہی ہو سکتا ہے جو تیز ترار اور پھرتیلا ہو اس لئے اس ردی ملکی سے پہلے سے توقع تھی چنانچہ جیسے ہی کرنل ریچرڈ تیزی سے اٹھا میجہ پرمود کی لاتھ حرکت میں آئی اور کنپٹی پر پڑھنے والے بھرپور اور مقصود ضرب کھا کر کرنل ریچرڈ ایک بار پھر چکتا ہوا نیچے جا گیرا اس لئے ہال مشین گن کی ریڈ ٹریٹ اور انسانی چیخوں کی گونج اٹھا کرنل ریچرڈ نے نیچے گر کر ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس بار اٹھ کھڑا ہونے کی بجائے وہ نیچے گیرا اور ساکت ہو گیا جبکہ میجہ پرمود نے بھی جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر وہ بھی فائرنگ میں شامل ہو گیا اس لئے لمحے اسے وہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی جس سے وہ گزر کر ہال میں آئے تھے تو وہ بیجلی کسی تیزی سے موڑا اور دوسرے لمحے آنے والا مسئلہ آدمی چکتا ہوا نیچے گیرا وہ چونکہ دروازے کے ساتھ کھڑا تھا اس لئے اس کے گانوں میں فائرنگ کے آواز پہنچ گئی تھی اس لئے وہ اندر آیا تھا اور اگر میجہ پرمود اسے فوری طور پر نہ مار گراتا تو وہ ان دونوں کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اس کے نیچے گرتے ہی میجہ پرمود اس دروازے کی طرف دور پڑا اس نے دروازہ اندر سے لاکر دیا تبکہ اس دوران ہال میں موجود تمام افراد ختم ہو چکے تھے صرف کرنل ریچرٹ زندہ تھا جو اس کے سامنے بے ہوش پڑا ہوا تھا میجہ صاحب ادھر بہرومی راستہ ہے اس لئے کیپٹن توفیق نے چیخ کر کہا اور اس نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑھے ہوئے کرنل ریچرٹ کو اٹھانا چاہا اسے میں اٹھاتا ہوں تم جا کر کرنل تاریک اور اس کی جیپ کو قریب لیاو جلدی کرو میجہ پرمود نے چیخ کر کہا تو کیپٹن توفیق تیزے سے مڑھ کر اس دوسرے راستے کی طرف پڑھ گیا جبکہ میجہ پرمود نے آگے بڑھ کر کرنل ریچرٹ کو اٹھایا اور گاندے پر ڈال دیا اور پھر وہ کیپٹن توفیق کی طرف دور پڑھا تھوڑی تر بعد جب وہ اس کیلپ کے اکبی دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک کافی بڑی گلی تھی اس نے باہر جھاکا اور پھر اندر ہوت میں کھڑا ہو گیا تھوڑی تر بعد اس نے جیپ بے کھو کر تیزی سے گلی میں داخل ہوتے دیکھی اور چنم مہباد وہ جیپ دروازے کے سامنے آ کر رکھی تو میجہ پرمود سے باہر آیا اور پھر جیپ کا اکبی دروازہ کھول کر اس نے کرنل ریچرٹ کو اندر ڈال دیا اسی لمحے کیپٹن توفیق اسے گلی کے سرے پر کھڑا نظر آیا وہ شاید اس لیے وہاں رک گیا تھا کہ کسی متوقع خطرے سے بچا جا سکے کیپٹن تاریک ڈرائونگ سیٹ پر تھا میجہ پرمود اچھل کر اندر داخل ہوا اور اس نے اکبی دروازہ بند کر دیا دوسرے لمحے کیپٹن تاریک نے ایکسیلیٹر دبایا اور طاقتور انجن کی مالک جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی گلی کے کنارے پر جیپ رکھی تو کیپٹن توفیق بیس پر سوار ہو گیا کیپٹن تاریک نے جیپ کو بائیں ہاتھ پر موڑ لیا تھوڑی دیر بعد جیپ ایک رہیشی کالونی میں داخل ہو کر ایک کوٹھی کے گیٹ پر رکھی جیپ کے رکھتے ہی پھارٹک کھول گیا اور کیپٹن تاریک جیپ اندر لے گیا اس نے ایک آدمی کو اندر ہی کھڑا کیا ہوا تھا تاکہ دیر نہ ہو یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جیپ رکھتے ہی میجہ پرمود نیچے اترا اور پھر کیپٹن توفیق اور کیپٹن تاریک بھی نیچے اترا ہے میجہ پرمود کے حکم پر ایک آدمی نے جیپ کے پیچھے سے کرنل رچڈ کو خسیٹ کر کاندے پر ڈال دیا اور پھر ایک اندر ہی کھڑے ملے جا کر اس نے اسے کروسی پر ڈال دیا اور دوسری ہی لہم ہے کیپٹن توفیق اور کیپٹن تاریک رسی کا ایک بندل اٹھائے وہاں پہنچ گیا اور پھر کیپٹن توفیق اور کیپٹن تاریک نے مل کر بے ہوش کرنل رچڈ کو رسی کی مدد سے اچھی طرح سے کروسی سے بان دیا اب تم نے خیال لکھنا ہے کہ کوئی گھر بڑھ نہ ہو میجہ پرمود نے کہا یس سر کیپٹن تاریک نے کہا اور تیزی سے بہرومی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے موں میں پانی ڈالو جلدی کرو میجہ پرمود نے کیپٹن توفیق سے کہا اور توفیق دورتا ہوا بہرومی دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ میجہ پرمود نے کوٹ کے اندر ہی جیب سے ایک چھوٹا سر لیکن تیز دھار خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا چنلہ موباد کیپٹن توفیق واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں ایک جگ پکڑا ہوا تھا اس نے آگے پڑھ کر کیپٹن ریچارڈ کے جبڑے پیچھے اور پھر جگ میں موجود پانی اس کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا بس کافی ہے میجہ پرمود نے کہا تو کیپٹن توفیق پیچھے ہٹ گیا چلنا مہو کیپٹن ریچارڈ نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لا شہوری توپا اٹھنے کی کوشش کی لیکن کرسی پر رسیوں سے بندہ ہونے کے جیسے وہ صرف کس مساہ کر رہا گیا تھا پھر اس نے آنکھیں کھول کر حیرت بھرے انداز میں کمریکہ جازہ لینا شروع کر دیا مممم میں کہاں ہوں کیا مطلب تم کیا مطلب کرنر ریچارڈ نے انتہائی حیرت بھرے لیجے میں یہ دودھا دیکھنے کے بعد سامنے بیٹھے ہوئے میجہ پرمود سے مخاطب ہو کر کہا اس کے لیجے میں شدید حیرت کے اثار نمائے تھے تم نے فون پر کیا معلومات حاصل کی ہیں میجہ پرمود نے ساتھ لیجے میں کہا اور اس کے ہاتھ میں تھے دھار خنجر موجود تھا جس کی دھار پر وہ بڑے مقصود سنداز میں انگلی پھیر رہا تھا تو تم نے جیمز کو حلا کیا ہے یہ سب کیسے ہو گیا اس کے ساتھ ہی پورے مٹاگوں میں الڈ تھے تمہارا تعلق بلگانیا سے ہے کیا ہاں میرا نام میجر پرمود ہے جیمز سے ہم نے کینگ ڈیزرٹ میں واقعی لیبارٹیوں کے بارے میں سب معلومات حاصل کرنی تھی لیکن وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ سپلائی کنگ ڈیزرٹ میں واقعی نخلستان میں پہنچا دیا کرتا ہے اور اس کے بعد اس سپلائی کا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں اس کا اسے معلوم نہ تھا لیکن اس نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تمہارا زہر ٹاؤن میں آفس ہے اور پورے کنگ ڈیزرٹ میں ہماری چوکیاں موجود ہیں جس سے پورے سہرہ کو مانٹر کر جاتا ہے اس لئے تم یقیناً ان لیبارٹیوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو اس حد تک کہ اس کی بات درست ہے کہ پورے سہرہ میں چوکیاں موجود ہیں لیکن یہ بات غلط ہے کہ مجھے ان لیبارٹیوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تعلق ہے نہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لیبارٹیاں کس کی ہیں اور کہاں ہیں کرنل لیچارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اب کی بار اس کا علیجہ پوری طرح سنبلہ ہوا تھا اس کے ان گزرٹ سے ایک عجیب ساخت کا ہیلیکروپٹر اڑتا ہے جو مسلم ممالک میں کسی ایک ملک کے ایڈٹیم مرکز پر جا کر پورے سرار دعاں پھیلاتا ہے اور واپس آجاتا ہے لا محالہ اس ہیلیکروپٹر کے نکلنے اور واپس جانے کے تمام راستوں کے بارے میں تمہیں معلوم ہوگا یہ ہیلیکروپٹر ایکریمین حکومت کا ہے اور اس کے بارے میں مجھے خصوصی حکومت دیا گیا ہے کہ ہم اس ہیلیکروپٹر کو نہ مارک کریں اور نہ ہی اس حسلے میں کسی کو بتائیں علمتہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ہیلیکروپٹر اس نکلستان جسے مارجیٹ نکلستان کہا جاتا ہے یہ قریب سے باہر آتا ہے اور پھر وہیں غیب ہو جاتا ہے اور ہماری کوئی چوکی مارجیٹ نکلستان کے قریب نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں وہاں جانے کی زیادت ہے ناشول سے مارجیٹ نکلستان تک کا تمام علاقہ وہ ایسے ہی سہرائی لومیوں سے خالی ہے کیونکہ وہاں ریت کے ٹھیلے نہیں ہیں بلکہ ہموار ریت ہے اور ایسے علاقے میں سہرائی لومیاں نہیں رہ سکتی کرنل ریچارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے لئے بیکار ہو پھر تمہارا ختم کر دیا جائے ریجر پرموز نے سر دائجے میں کہا اور خنجر ساتھ والی گوشی پر رکھ کر جس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا مجھے ہلا کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا مجھے چھوڑ دو میرا وعدہ ہے کہ میں یا میری کوئی چوکی تمہاری معاملات میں متاخلت نہیں کرے گی کرنل ریچارڈ نے بڑے سمجھتے ہوئے لگے میں کہا کرنل ریچارڈ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم اپنی قربانیں دے کر ان لیبارٹیوں کو بچا لوگے تو یہ تمہاری بھول ہے ان لیبارٹیوں کے خلاف میں اور میرا گروپ ہی کام نہیں کر رہا بلکہ ان کے خلاف دو اور گروپ بھی حرکت میں ہیں ایک پاکیشیاں سیکرٹ سرویس کا گروپ اور دوسرا اسلامی سیکرورٹی کانسل کا گروپ ہے اس لیے لیبارٹیاں تو بہرحال تباہ ہوں گی یہ ان کے مقدر میں لکھا گیا ہے میں صرف ہی چاہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ بھلگرانیاں کو ملے اس لیے اگر تم کوئی ایسی ٹپ دے دو جس سے ہم ان دونوں گروپوں سے پہلے ہی لیبارٹیوں تک پہنچ سکیں تو تمہاری جان بن سکتی ہے بولو ہاں یا نہ میجر پرموت نے سر لہتے میں کہا مجھے واقعی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اوکے پھر مجبوری ہے تمہیں بتانا تو بہرحال پڑے گا میجر پرموت نے اٹھتے میں کہا اور اس نے مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا اور دوسرے کرسی پر پڑا ہوا خنجر اٹھا لیا پھر اس سے پہلے کہ کرنرل رچرٹ کچھ کہتا میجر پرموت کا خنجر والا ہاتھ گھوما اور کرنرل رچرٹ کی حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا میجر پرموت نے اس کی ایک آگ خنجر کی نوک سے کٹ کر باہر اچھال دیتی لیکن دوسرے لمحے میجر پرموت بھی اڑتا ہوئے ایک طرف جا گی رہا کیونکہ کرنرل رچرٹ نے ایک لکھ جٹکہ کھا کر اس کے سینے پر سر کی ضرب لگائی تھی وہ نہ جانے کہ اس وقت اپنی رسیاں کھول چکا تھا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گھپ میں بندے ہوئے تھے اور دونوں ٹانگوں کو بھی باندھ دیا گیا تھا اس لیے وہ اپنے ہاتھ کھول کر سر سے ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا میجر پرموت نیچے گرتے ہی بیجر کسی تیزی سے اٹھا تو اس دوران کرنر رچرٹ جنونیوں کے اسے انداز میں اپنی ٹانگوں کے گیتر موجود دسیاں ٹامیں مصروف تھا اور پھر جیسے ہی میجر پرموت اٹھ کر کھڑا ہوا اسی لمحے کرنر رچرٹ بھی رسیوں سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا میجر پرموت نے جیب سے مشین پسٹل نکالا ہی تھا کہ کرنر رچرٹ یکلکس ہوا میں اچھلا اور میجر پرموت نے جیسے ایک طرف ہٹا لیکن دوسرے ہی لمحے ناصف اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل اٹھتا ہوا ایک طرف جا گرا بلکہ کرنر رچرٹ کی دوسری لات اس کی تھوڑی کے این نیچے پوری قوت سے پڑی اور میجر پرموت ایک بھی پھر اچھلکے کمرے کے بھی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا کرنر رچرٹ کی ایک ہاتھ سزایا ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ واقعی ماہے لڑاکہ تھا کہ اس نے ناصف ایک لات سے اس کے ہاتھ پر ضرب لگائی اور مشین پسٹل گرا دیا بلکہ دوسری لات کی ضرب میجر پرموت کی چھوڑی کے این نیچے دیکھ پڑی تھی حالانکہ ایک آنگ زیادہ ہو جانے کے بعد اس نے ضربات لگائی تھی اور کرنر رچرٹ کا فوکس سو فیرصد درست ثابت ہوا تھا میجر پرموت دیوار سے ٹکرا کر اس کے نتیجے میں وہ اڑتا ہوا ایک دھماکہ سے دیوار سے جا ٹکرایا اس کے حلق سے چیخ نکلی اور دل نیچے گر کر اس نے ایک باپ ہیڑھنے کی کوشش کی لیکن اس کا بازو جور سے علیتہ ہو چکا تھا جس سے پکڑ کر میجر پرموت نے اسے گھمار کر دیوار کی طرف اچھالا تھا اس لئے وہ فوری طور پر نہ اٹھ سکا تو میجر پرموت نے بجلی کسی تیزی سے آگے پڑھ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کرنر رچرٹ کے سینے پر مقصود سندازہ پہہ رکھ دیا تو اس کے تیزی سے اوپر کوٹتی ہوئی دونوں ٹانگیں ایک دھماکہ سے فرش پر جا گئی ہیں بولو کہاں ہیں لے بوٹیاں بولو مم مم مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم گارت کو معلوم ہے گارت کو کرنر رچرٹ کے مو سے اس انداز میں الفاظ نکلے جیسے وہ لا شعوری طور پر بول رہا ہوں کون ہے گارت کیسے اس سے پتا ہوگا وہ وہ ڈیزرٹ کا اوپریشنل انچارج ہے وہ سارے ڈیزرٹ کی چوکیاں چیک کرتا ہے وہ یہاں سب سے پرانا آدمی ہے وہ یہودی ہے اور حکومت نے اسے خصوصی طور پر یہاں بھیجا ہوا ہے کرنر رچرٹ نے سینے پر موجود دباؤ کی جیسے اسی طرح لا شعوری لہزے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہاں ملے گا یہ گارت وہ آفیس کے حکم میں واقع مکان میں رہتا ہے اکیلہ رہتا ہے ان دنوں چونکہ آف سیزن ہے اس لئے ساری طوکیاں خالی ہیں عملہ چھٹیوں پر گیا ہوا ہے اور دو ماہ بعد عملہ آئے گا جب سیزن شروع ہوگا یہاں رہتا ہے کرنر رچرٹ نے رکروٹ کر کہا اور پھر فکرے کے اختتام پر اس کی آواز مغم پڑھتی چلی گئی تو میجرے پرمود نے دباؤں ہٹا دیا لیکن اسی لمحے کرنر رچرٹ کے موزے خون کا فوارہ سا نکلا اور اس کا جسم ایک لمحے کیلئے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں میجرے پرمود ایک طویل سانس لے کر مڑا تو کیپرن توفیق کھڑا تھا میجرے پرمود نے ایک طرف پڑا ہوا اپنا مشین پسٹل اٹھاتے ہوئے کہا میں کرنر رچرٹ کی چیک سن کر آیا تھا لیکن پھر میں نے مداخلت نہیں کی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ اس کے بس کے نہیں ہیں پھر پرن توفیق نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا خاصا ماہر لڑاکتا تھا بہرحال اس نے اپنے نائب گارت کا نام گیا ہے جس کا اوفیس کے اکوبی طرف رہتا ہے تو ماتف کو لے کر جاؤ اور اسے اٹھا کر یہاں لے آؤ پہلے جا کر ہمیں میک اپ بدلنا ہوگا کیونکہ اس میک اپ میں ریمبو کلپ والے ہمیں پہچانتے ہیں اور وہاں اسپیشل ہال میں ہم نے ایک اتریام کیا ہے یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہاں ہر آدمی ایک اسے کو پہچانتا ہے کیپٹن توفیق نے جواب بھی آ ٹھیک ہے نہ صرف ماسک میک اپ کر لو بلکہ لباس بھی تبدیل کر لو میجر پرمود نے کہا بوس میرا خیال ہے کہ گارت سے وہیں پوچھ گچ کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے کیپٹن توفیق نے کہا او ہاں تم جو کچھ سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہے ہم وہیں ایسا آگے بڑھ دائیں گے اوکے میں بھی ماسک میک اپ کر لوں اور لباس تبدیل کر لوں تم بھی ایسا کر لو پھر ہم اس کوٹی کو چھوڑ کر وہاں چلیں گے میجر پرمود نے کہا تو کیپٹن توفیق نے اس بات میں سر ہلا دیا البانہ کے سانتو کلپ کا ریڈ کروز اپنے آفیس میں بیٹھا شرابین میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائے دی بوس کوئی کلپ سے میتھو کی گول ہے اور وہ آپ سے کوئی خاص بات کرنے چاہتا ہے فرینک نے انتہائی ماتبانہ لیجے میں کہا میتھو او اچھا دو مجھے فون اور تم باہر جاؤ ریڈ کروز نے کہا اور فرینک کے ہاتھ سے فون پیچھ لے لیا تو فرینک تیزی سے پڑھا اور آفیس سے باہر چلا گیا تو اس نے فون آن کر دیا ہیلو کروز بول رہا ہوں سانتو کلپ سے کروز نے انتواب دیا میں تو بول رہا ہوں کوئین کلپ سے دوسری طرف سے انتہائی ساتھ دہتے میں کہا گیا تو کروز بیٹھتا ہے وصل پڑا تم یہ کس لئے دن میں بات کر رہے ہو کوئین کہاں ہے اس سے میری بات کر رہا ہو کروز نے یک لکھ ہلک کے بل چکتے میں کہا یہی بتانے کے لیے میں تمہیں فون کیا ہے کہ کوئین کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب میں اس تنظیم کا سر بڑھا ہوں سنو تم نے اور یہ بھی سن لو کیا ہے اب اگر میں چاہوں تو تمہارا قرب تم سمیت ایک لمحے میں راک کا ڈھیر بنا سکتا ہوں تمہیں معلوم تو ہے کہ میرا گروپ کیا کر سکتا ہے اور یہ میری طرف سے آخری وارننگ ہے اب اگر تم نے میرے سامنے اچھی آواز نے دوبارہ بات کی تو نہ تم رہو گے اور نہ ہی تمہارا گروپ دوسری طرف سے میتھو نے ہلک کے بل چکتے ہوئے کہا تو کروز کی حالت تیسی ہوگی جیسے وہ انسان کے بجائے پتھر کا بت ہو سن رہے ہو میری بات دوسری طرف سے ایک بار پھر چکتے ہوئے کہا گیا تو کروز بیٹھتے رہا اچھل پڑا کیا واقعی کوئن کو ہلاک کر دیا گیا ہے کس نے کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کروز نے یقین نہ آنے والے کے لحظے میں کہا وہ ہلاک کر دی گئی ہے میں نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق پاکیشیا سے آنے والے ایجنٹوں نے کوئن کو اغبا کر کے ہلاک کیا ہے یہ لوگ انتہائی تربیت آتا ہیں اس لئے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کوئن کو یہ کام اسرائیلی تنظیم نے دیا تھا جس کی وجہ سے کوئن ماری گئی ہے لیکن اب میں اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا اور تم بھی سن لو اگر کوئن نے تمہیں ان غیر ملکی گروہوں کے خلاف کوئی کام دیا ہے تو اب یہ کام ختم سمجھو اور سنو کوئن کی طرح اب تم نے آمدانی کا آدھا حصہ مجھے بجوانا ہے سمجھ گئے ہو دوسری طرف سے کہا گیا سمجھ گیا ہوں ایسا ہی ہوگا کوئن جب تک زندہ تھی میں اس کا ماتحط تھا ریٹ کروز نے کہا تم واقعی سمجھدار آدمی ہو تمہیں وہ تمام شروعیات اسی طرح ملکتی رہیں گی جو کوئن دیتی تھی لیکن اگر تم نے کبھی بھی حکم مدولی کی تو پھر اس کا نتیجہ بھی تمہیں بھگتنا ہوگا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ خطب کر دیا گیا تو کروز نے فون آف کر کے اسے میز پر رکھ دیا اور فرینک کو بلایا یہ فون لے جاؤ اور ریچرڈ سے معلوم کرو کہ اسٹارز نے کیا کروائے گی ہے کروز نے کہا تو فرینک نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فون پیس اٹھا کر کمبے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس بار ریچرڈ اندر تاخل ہوا لیکن اس کا چہرہ متحوش دیکھ کر ہی کروز چونک پڑا کیا ہوا ہے ریچرڈ بوس اسٹارز کو ہلا کر دیا گیا ہے ریچرڈ نے کہا تو گروز بے استیار اچھل پڑا کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب کس نے ایسا کیا ہے جو ریپورٹ ملی ہے اس کے مطابق سپروائزر بھائے اوبرائے ہوتل کے باہر نشاندہی کے لئے موجود تھا اسٹارز کے وہاں پہنچنے پر وہ سپروائزر اسٹار ون کو ساتھ لے کر ہوتل کے اندر گیا تو لوبی میں دو آدمی موجود تھے اور لڑکی موجود نہ تھی جس پر اسٹار ون باہر آ گیا تاکہ اپنے ساتھیوں کو بتا سکے پھر وہ دوبارہ اندر گیا تاکہ معلومات حاصل کر سکے کہ کیا وہ لڑکی ان کے ساتھ موجود ہے یا نہیں کیونکہ آپ کے حکم کے مطابق وہ ان تینوں پر بیک ورک فائر کھولنا چاہتا تھا لیکن پھر اچانک اسٹار ون پر ہوتل کے اندر سے فائر کھول دیا گیا یہ کہ ہمیں ایک لڑکی نے کیا تھا اور پھر وہ لڑکی باہر چلی گئی وہ باہر موجود اسٹارز کو اس نے سنبھلنے کا موقع دیا بغیر ہلا کر دیا اور غائب ہو گئی ہمیں جب اتنا ملی تو میں نے اس سپروائزر کو ٹریس کیا اس سپروائزر نے یہ ساری تفصیل بتائی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ تینوں کمرے چھوڑ کر غائب ہو گئے ہیں ریچارڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا بڑے اسٹارز بنے پھر رہے تھے ایک لڑکی کے ہاتھوں مارے گئے ان کی لاشیں مت مصور کرنا نانسینس گزدل اور سنو اب ان ایجنٹوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئن کو بھی ان ایجنٹوں نے ہلا کر دیا ہے اور اب کوئن کی جگہ میتھیو نے لے لی ہے اور میتھیو نے فون کر کے بتایا ہے کہ اب وہ اس کیس پر کام نہیں کرے گا اوہ کوئن کو بھی ہلا کر دیا گیا ہے ریچارڈ نے انتہائی حیرت برے لیجے میں کہا ہاں اور اب تم دفع ہو جاؤ میں نے بھی بہت شراب پی لی ہے اب میں کچھ دیر آرام کروں گا تم ماریانا کو بھیج دو میرے پاس کروز نے کہا یس باس ریچارڈ نے کہا اٹھ کر تیزی سکرمے سے باہر چلا گیا ہاں بزدل ایک لڑکی سے مار کھا گئے کروز نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور ان بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی تو کروز نے اس لڑکی کی طرف دیکھا آؤ ماریانا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا آؤ کروز نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھلا اور اگ بھی کمرے کی طرف موجود اپنے بیڈ رومیں بڑھ گیا اس کے پیچھے لڑکی بھی داخل ہوئی اور ایک علماری کی طرف بڑھ گئی کروز لیسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس تبیل کر سکے لیکن اس نے ابھی دو قدم ہی پڑھ آئے ہوں گے کہ کمرے میں ایک لکھ گھنٹی بجنے کی تیز آواز سنائی دینے لگی تو کروز ایک لکھ مڑ کر دروازہ کی طرف بھاگیا اور ماریانا بھی حیران ہو کر وہیں ہی رک گئی تھی لیکن جیسے ہی کروز دروازے تک پہنچا ایک لکھ گھنٹی بجنی بند ہو گئی یہ کیا ہوا ہے یہ خطرے کا علام کیوں بیدہ ہے کروز نے مڑ کر دوبارہ آفیس میں آتے ہوئے کہا ماریانا بھی اس کے پیچھے ہی آفیس میں آگئی فرینک کروز نے ہر لکھ کے پر چکتے ہوئے کہا لیکن دوسری ہی لکھ میں دروازہ آگیا دماکر سے کھلا اور کروز یہ دیکھا بھیجتا ہے اچھل پڑا کہ دروازے سے ایک انتہائی باوکار شخصیت کا مالک ایکریمین اندر داخل ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک ایکریمین لڑکی تھی تمہارا نام کروز ہے اور تمہیں اسٹراز نامی بدماشوں کو وہ برائے ہوتل بھیجا تھا اس آدمی نے انتہائی سخت طریقے میں کہا تو کروز کے ذہن میں دماکر سا ہو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی ایجنٹ ہے جن کے ہلاکت کے لئے اسے حکم دیا گیا تھا وہ مشن تو ختم ہو گیا کروز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ جیگٹ کی طرف بڑھایا لیکن دوسری ہی لمحے ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ وہ چکتا ہوا اچھل کر سائٹ پر جا گیا اس کے تائے کان پر جیسے آگ کا لاو سا جھل اٹھا تھا اسی لمحے اس کے کانوں میں ماریانا کی چک سنائے دی اور پھر کروز کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر پورا کوئے ہمالیا آن گرا ہو اور اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام احساسات جیسے گہری تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے